آج چھبیس سپٹمبر دو ہزار بائیس باپ دادا کے مہا واقع ہیں میٹھے بچے روحانی باپ نے یہ ردر گیان یگ رچا ہے یہ کسی مرشن یگ نے رچا ہے یہ سینٹر ہوئی مرشن نے نہیں بنائے ہیں یہ روحانی باپ نے بنائے ہیں اس یگ کے رکشک تم برہامن ہو ہم سب کو رہے ہیں اس یگ کے رکشک تم گائن لائک بنتے ہو لیکن اپنی پوجہ نہیں کرا سکتے ہو پریش تو آپ کی ہوگی لوگ آپ کی پریش تو کریں گے کیونکہ پرماتما کا نیا گھان آپ دے رہے ہو پر آپ اپنی پوجہ نہیں کرا سکتے ہو پرشن ہے تم بچوں میں جب گیان کی پرکاشتہ ہو جائے گی تو اس سمیں کی ستھی کیا ہوگی جب آپ میں گیان کی پرکاشتہ یعنی چرم سیمہ میں آپ کے اندر گیان آ جائے گا کمپلیٹ گیان ہو جائے گا اس سمیں آپ کی ستھی کیا ہوگی انلائٹن سول کیسی ہوگی اتر ہے اس سمیں تمہاری ستھی اچن اڈول ہوگی کسی بھی پرکار کے مایہ کے دفان ہلا نہیں سکیں گے اور تمہاری کرماتی اوستہ ہو جائے گی پرفیکچن کی سٹیج ہو جائے گی ابھی تک گیان کی پوری پرکاشتہ نہ ہونے کے قارن مایہ کے دفان سوپن آدھی آتے ہیں سپنے کیوں آتے ہیں کہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں تھوٹ کیوں چاہتے ہیں کہ ابھی کمپلیٹ آوستہ نہیں ہے یہ سوپنے یہ سنقلب چلنے ہمیں بتاتے ہیں کہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے ابھی اور پرشارت کرنا ہے اور یوگبل بڑھانا ہے کیونکہ یہ ید کا میدان ہے نہیں نہیں آشائے پرگٹ ہو جائیں گی اندر سے بہت اُٹھے سُٹھے سوپن آئیں گے خیال آئیں گے تمہیں پرنتو تمہیں ان سے ڈرنا نہیں ہے تھوٹ کیسے بھی آئے سپنے کیسے بھی آئے وہ ڈرنا نہیں ہے کیا کریں پھر کیا کریں پھر آنے دے تھوٹ چلنے دے باپ سے شریمت لے آگے بڑھتے رہنا ہے اندر جو تھوٹ چلنے ہیں ان کے ساتھ ہی چلنا نہیں ہے لوگ کیا کہتے ہیں اب آپ کو بدلنے کے لئے ویسے چلنا نہیں ہے بابا کی مرلی ڈیلی پڑھو مرلی پڑھتے کیوں ہیں تاکہ اب اس کے حساب سے چینج ہو جتنا ہم مرلی کے حساب سے چینج ہوگے یہی کمائی ہے اسے کہتے ہیں جتنا ہم مرلی کے حساب سے پرشارت کریں گے کیونکہ پرشار سے پراربد ہے گیترا تمہیں پا کے ہمیں جہاں پا لیا زمین تو زمین آسمان پا لیا او شانتی گیت تو بچوں نے بہت بار سنے ہی ہیں اب ان کے عرص میں ٹکنا ہے تمہیں پا کے ہم نے جہاں پا لیا پوری دنیا کے مالک بن گیا لقش کو پکڑ لیا کہ ابھی ہم بے حد کے باپ سے بے حد کا ورسہ لے رہے ہیں جس کو آدھا قلب سے یاد کیا کونسا بے حد کا باپ جس کو آدھا قلب سے یاد کیا گلاون ورسہ چھیندے ہیں اب دنیا والے اس بات کو نہیں جانتے یہ رام ایک طرف رام ہے ایک طرف راون ہے راون نے ورسہ چھیندے لیا ہے ہماری خوشیاں چھیندے لی ہیں ہے نا تم بچے جانتے ہو یہ ردر گیان یگ ہے کوئی منوش کا نہیں ہے پرجا پیتا نے برما پرجا پیتا برما بابا نے یہ یگ نہیں رچا یہ ردر یگ ہے یعنی گیان ساگر اتوا شیو نے یہ یگ رچا ہے اب یگ تو دنیا میں انیک پرکار کے رچتے ہی ہیں نا جیسے شاستروں میں دکھا ہے دکش پرجا پیتا اب دکش پرجا پیتا تو ہے ہی نہیں برما ہے پرجا پیتا منوشی سسٹری کا پیتا تو برما ہے دکش پرجا پیتا اکشن نام کہاں سے آ گیا تو باپ بیٹھ سمجھاتے ہیں یہ رونگ بنایا ہوا ہے شاستروں میں بھی لمبی چوڑی کتھائیں لکھ دیا تو اب باپ کہتے ہیں جو بھی سنتے آئے ہو سب بھولو جو بکتی مار کی باتیں سنی ہیں کہانے سنی ہیں سب بھولو اور میں جو تم کو سناتا ہوں وہی سنو سرم ملی سننی ہے اب پرجا پیتا تو ایک ہی ہوگا نا تو جو بھی یگے رچتے ہیں وہ سب ہے میٹریل یگ تتوں کے یگے جو ہوں تیر ہوئے ڈال دی گھی ڈال دیا یہ پانچ تتوں کی بنی چیزیں ہیں ان کو سواہہ کرنے کا یگے ہیں اور ہمارا یہ ہے روحانی باپ کا روحانی یگے تو اس یگے میں بھی برامن چاہیے تو تم برامن وہ برامن تو ہے ککھون شاولی اور تم ہو مکھون شاولی مکھون شاولی کبھی پجاری ہوئی نہ سکے تو تم پجھ بنتے ہو وہ ہے پجاری تم گائن لائک بنتے ہو تمہاری پوجہ ابھی نہیں ہو سکتی تمہاری پوجہ ابھی نہیں ہو سکتی اگر کسی بھی دیداری کی پوجہ کرتے ہیں تو وہ رونگ ہے آج کتنے دیداری کی پوجہ کرتے ہیں بابرہ نے کہا بالکل رونگ ہے کیونکہ پویتر ہے ہی ستی یگمی دیوتا ہے اب ہندووں کی رسم رواج کیا ہے ہندو پیثالج میں کیا کہتے ہیں جو اسٹری کو کہا جاتا ہے کہ آج سے پتی ہی تمہارا گرو ایشور سب کچھ ہے تو پتی کے چرن دھو کر پیتی ہے آج کل تو وہ رواج نہیں ہے چھلو چھلو میں تو ایسا رواج تھا آج کل تو وہ رواج نہیں ہے ہاں سیویل میریج میں یہ اکشر نہیں نکالتے ہیں سیویل جو میریج ہوتے کسی کی تب یہ اکشر نہیں نکالتے ہیں کہ پتی تمہارا گرو ایشور آدھی ہے یہ سب ہے تھگی جتنے بھی بندہ دور شادی کراتے ہیں سب تھگنے کے لئے بیٹھے ہیں سب کو تھگنے کے لئے بیٹھے ہیں بابا نہیں یہ سب تھگی اسی لئے چتر بھی ایسا بنایا کہ لکشمی نارائن کے پاؤں دبا رہی ہے اپنے مطلب کے لئے ایسے ایسے چتر بنا دیئے سمجھتے ہیں وہ بھی یہ سب کرتی تھی اب ہندو ناری کو یہ کرنا ہی چاہیے ہاں پارٹنر ہے ایک طرف کہتے ہیں ہاں پارٹنر ہے ہاں پارٹنر سے یہ دھندہ کرایا جاتا ہے کیا اب قسم قسم کے ہوتے ہیں تو جو رسم دیکھتے ہیں ویسے ویسے چتر بنا دیتے ہیں اب وہاں ستیو پہ ایسے توڑی ہو سکتا ہے جو لکشمی بیٹھ پاؤں دبائے ہوگا کبھی وہاں پر دکھ درد کا تو نام نشانی نہیں ہے تو کیسے ہوگا وہاں پر تو باپ کہتے ہیں میں دروپتی کے آ کر پاؤں دباتا ہوں انہوں نے پھر شریعہ کریشن کا روپ دے دیا تو یہ سب ہیں ویرث بات یہ سب ہیں ساری شاستروں بات جو ہیں یہ سب ویرث بات ہیں پھر دکھاتے ہیں رام کے چار بھائی تھے اب وہاں رام کو تو چار بھائی ہوتے ہی نہیں وہاں بچہ بھی تو ایک ہوتا ایک ہی لڑکہ ہوگا سب وہاں پھرتو چار بچے وہاں کہاں سے آئے باپ کہتے ہیں میں تم کو ان سب شاستروں کا سار بتاتا ہوں یہ باتیں تم بچوں کو سمجھائی جاتی ہے تم سمجھا سکتے ہو باپ کہتے ہیں تم جو یہ قسم اٹھواتے ہو کوٹ میں قسم اٹھواتے ہو وہ جھوٹا اٹھواتے ہو اب کہتے ہیں گیتہ شری کرشن نے گائی پھر ہاتھ میں گیتہ اٹھاتے ہیں پھر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کوٹ میں عشور کو حاضر ناظر جان سچ بولنا اب شری کرشن بھگوان کو حاضر ناظر جان یہ نہیں کہتے کہتے بھگوان نہیں ہے شری کرشن کا نام نہیں لیتے عشور کے لیے ہی کہتے ہیں تو شری کرشن گیتہ کا بھگوان ہے تو شری کرشن گیتہ کا بھگوان ہے یہ ابھی بدھی سے نکال دو کسی کی بدھی میں بیٹھا ہوگی شری کرشن گیتہ کا بھگوان ہے پہلی شرمت کیا ہے اسے بدھی سے نکال دو تو جھوٹا قسم ہونے کے قارن ان میں طاقت ہی نہیں رہی ایک 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 ہے ایک دھرم راج سپریم جج وہی سچا ہے ستی میں تو جج آدھی ہوتے ہی نہیں کیوں وہاں کیوں نہیں ہوتے جج اگر کیونکہ وہاں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوتی تو سب حساب کتاب چکتو کر وہاں چلے جائیں گے سہار میں جو کارمی ایک کاؤنٹ کسی سے بنے ہوئے ہیں سب سیٹل یہی ہونے ہے تب وہاں جائیں گے فر نئے سیرے ستو پردھان ستو رج تموں میں آئیں گے تو کیوں آئیں گی ایسا گراوٹ کیوں آئیں گی بابا نے کہا کیونکہ ہر ایک مستو جو تم دیکھتے ہو نئی سے پرانی ضرور ہوتی ہے دنیا بھی نئی سے پرانی ہوتی ہے یہ پرانی دنیا ہے کلیو کہہ پرانی دنیا پرنتو کتنے تک پرانی ہے یہ کسی کو پتا ہی نہیں اب صدیو چار بھاگوں میں بانٹا جاتا ہے ایسے ہی یہ بھی ہیں چار یگ پہلے نیا پھر چوتھا پرانا پھر آدھا پرانا پھر سارا پرانا ہو جاتا ہے بلکل ہی ٹوٹنے کے لائق ہو جاتا ہے کلیو انت پہ کیا ہوا بلکل ہی ٹوٹنے کے لائق ہو جاتا ہے تو اس کلب کی آئیو ہے پانچ ہزار ورش ابھی تم ہو انت میں ابھی تم ہو سنگم کیا ہے انت انت جنم میں تم باپ سے ورسہ پاتے ہو وہ بھی اکیس جنموں کے لیے یہ کھیل بنا ہو ایسا اس سنگم ملے گا برسہ آپ کو وہ بھی اکیس جنم کے لیے یعنی ستیو تریتا میں اکیس جنم دو پر کلیو میں تریسر جنم کیوں ہوتے ہیں کیونکہ پتت بننے سے آئیو کم ہو جاتی ہے تو آدھا کلب آئیو بڑی ہوتی ہے تو ابھی تم یوگ سیکھتے ہو ابھی تم یوگ سیکھتے ہو سیکھ لیا تم بچے یہاں یوگ وہ یاد سیکھنے کے لئے نہیں آئے ہو یہ بگو یوگ سیکھنے کے لئے نہیں آئے ہو یہاں تم آتے ہو سمک مرلی سننے مرلی سننے آتے ہو یہاں تو اس سمیں مرلی تو بہت پیاری لگتی ہے سب کو یوگ تو تم کہیں بھی بیٹھ کر کر سکتے ہو یوگ تو کہیں بھی بیٹھ کر کر سکتے ہو اب سٹوڈنٹ کے امتحان کا جب ٹائم ہوتا ہے تو کہیں بھی ہوں گے بدھی میں امتحان کی ہی باتیں گمتی رہیں گی کہیں بھی جائیں گے اندر تو پیپر یاد رہے گا اور یہاں تمہاری پڑھائی اور یوگ اکٹھے ہیں یہاں پر گیان یوگ اکٹھے ہیں پڑھانے والے کو بھی یاد کرنا ہی پڑے تو باپ کہتے ہیں مام اکم یاد کرو پڑھانے والا ہی یوگ زکانے والا بھی یاد کرنا وہ بھی وہ ہی مجھے ایک کو یاد کرو یہ تو بھول سے شری کرشن کا نام ڈال دیا ہے اب سنیاسی آدھی تو شری کرشن کو یاد کرتے ہی نہیں سنیاسی آدھی تو شری کرشن کو یاد کرتے ہی نہیں کرتے یاد سنیاسی کہتے وہ شری کرشن گیتہ کا بھگوان ہے یاد کسو کرتے ہے وہ تو بھرہم کو ہی شور مانتے ہیں بھرہم کو یاد کرتے ہیں باقی پھر کس نے کہا من منا بھو اب تتو وہ بھرہم تو نہیں کہہ سکتا باقی اس مک کا آدھار لے کر کہتے ہیں باقی بھرہم کے تن کے مک کا آدھار لے کر کہتے ہیں بچے مام اکم یاد کرو تو یہ سب پوائنٹ بدھی میں دھار کرنی ہوتی ہے پھر سمجھانا ہوتا ہے اب کانگریسی لوگ کتنا آواز سے بوتے تھے کتنی پاور تھی ان میں کیونکہ انہوں کا لیڈر تھا باپو جی اوپن جب انگریزوں کا راج تھا اوپن نے کہتے ہمیں اکھون دو ہم تمہیں آزادی دیں گے اوپن نہیں کہتے تھے کیونکہ انہوں پر یہ رضا باپو جی پر وہ تھا جسمانی باپو جی یہ پھر ہے روحانی باپ سبھی کا باپ تو گاندی جی ہو نہ سکے اور شب بابا تو سبھی کا باپ ہے نا برمہ بھی باپ ہے ضرور پرنتو اس سمیں صرف تم ہی جانتے ہو پوری مرش سشتری کا باپ برمہ ہے پر جانتے سمیں صرف تم ہو ساری دنیا تو نہیں مانے کی کیوں کیونکہ وہ سمجھتے ہی نہیں یہاں ہم باپو نراکار شب بابا کو کہتے ہیں کیونکہ وہ ہی سبھی کا باپ ہے تو بچوں کو کتنی پوائنٹ سمجھاتے ہیں کبھی آتما پر کبھی پرماتما پر کبھی شاستروں پر اب ڈھیر کے ڈھیر بھارت میں شاستر ہے اور دھرم والوں کا تو ایک ہی شاستر ہوتا ہے یہاں تو انیک شاستر ہیں فالوورز بھی جو کچھ سنتے ہیں دنیا میں ست وطن ست وطن مراج کرتے رہتے ہیں ایم اوجر کچھ بھی نہیں بکسی مراج میں جتنے بھی ستسک ہیں وہاں لقش کچھ نہیں ہے جیسے رادہ سوامی ایک پانس بنا دیا رادہ سوامی ستسک ہے پانس ہے اب نام تو رکھا ہے رادہ سوامی اب رادہ کا سوامی تو رادہ کا سوامی کون ہو گیا شری کرشن واسطہ میں یہ کہتے ہیں رادہ کا سوامی شری کرشن ہے اب واسطہ میں جس روپ سے بھارت واسی شری کرشن کو سمجھتے ہیں ویسے ہے نہیں یعنی امراد یہ تو کماری ہے شری کرشن کمار دکھائے شاشتروں میں پھر کرشن کا سوامی کیسے کہیں گے شادی تو ہوئی نہیں پھر سوامی کیسے بن گیا پتی کیسے بن گیا پھر کیسے بنا جب سویمبر کے بعد رادے کرشن ہی لکشمی نرائن بنے تو ابھی تو سوامی کہا جائے تو چھوٹے پن میں تو آپس میں کھیل پالی کرتے ہیں تو وہ کوئی پکہ سوامی تھوڑا ہی ہوا ساری بڑی سامگری ہم ابھی چیکنڈ چینج کر رہے ہیں پرشار سے سمجھا جاتا ہے کہ کل پہلے بھی اس نے اتنا کیا تھا آپ کی چیکنگ ہم خود کر سکتے ہیں کہ میں نے کیا بننا ہے میرا سارا دن کا اسی سامگتاب کیا ہے سارا دن کا میرا پرشارت کیا ہے مدرہ جائے خودی کل پہلے بھی وہی کیا تھا ابھی وہی کر رہا ہوں ابھی تمہاری ابھی کیا ہے ابھی تمہاری پڑھائی چل رہی ہے ردر مالا وشنو کی مالا گائے جاتی ہے جو ابھی بنیں گے وہی وشنو کی مالا میں آئیں گے باقی برہامنوں کی مالا ہے ہی نہیں کیوں کیونکہ برہامن ابھی پرشارتی ہیں آج اچھا چلتے ہیں کل مایا کا گھوسا لگ پڑتا ہے ہے نا برہامنوں کو تو پتہ نہیں کب گھوسا لگا جائے کسی کی بات کب پنگا ہو جائے پرالوں مالا جائے تو تو ردر مالا بننے سے ردر مالا بننے سے پھر ٹرانسفر ہو جائے گی بس بابا کا بچہ بن جاؤ پھر ستیوں میں تو ٹرانسفر ہو جائے گی برہامن تو ہے ہی پرشارتی ہے نا آج اچھا چلتے ہیں تو کل گر پڑتے ہیں تو مالا تو برہامنوں کی بنی نہ سکے پہلے مالا بنتی تھی پہلے بابا نے برہامن بابا بولتے ہیں شباب کو بابا بنا دو مالا بنا دو مالا پھر شباب نے مالا بنائی پھر تین سے چوتھے نمبر میں آنے والے بابا کہتے آج ہے ہی نہیں جو پکا تھا کہ برہامن بابا یہ آنے والے ہیں وہ آج ہے ہی نہیں کیونکہ یہ ہے ید کا میدان ہے نا کچھ بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھو اگر کی بات نہیں سمجھ آرہی ہے علاج کیا اس کا پوچھو نہیں پوچھو کہ تو وہی میس انٹرسانی بن جائے گی ہے نا پھر میسٹر ڈاؤٹ آنے شروع ہو جائیں گے تو ایک علاج ہے پوچھو کیوں کیونکہ تم کو اوروں کو بھی سمجھانا ہے اب کچھے جو ہیں وہ موچ پڑھتے گرفیوز ہو جاتے کیا کریں برہاملوں میں بھی نمبر وار ہے کوئی کوئی تو پوچھتے بھی ہیں کی بابا نے سمجھایا ہے کی مایہ کے طفان بہت آئیں گے کیا بابا نے سمجھایا کی مایہ کے طفان تو بہت آئیں گے تو ہم ان پر کیسے بھی جائی بنے تو انبھوی ٹیچر ہی نہ ہو تو کیسے سمجھا سکیں گی تو ٹیچر کو تو پورا انبھو چاہیے نا اس کو ہی نہیں پتا ہوگا تو دوسروں کیا سمجھائیں گے تو باپ سمجھاتے ہیں یہ مایہ کے طفان سوپن آدھی سب آئیں گے بابا پہلے بول رہے ہیں گیار میں چلو گے نا تھوٹ بھی چلیں گے اور سپنے بھی آئیں گے کب تک کب تک آئیں گے سپنے جب تک گیان کی پوری پرکاشتہ آ جائے اور کرمہ تیت عوستہ ہو اس سمجھ تو بہت ہی آئیں گے پرپیکٹ تو ہوا نہیں کوئی بھی ابھی ابھی تو بہت سپنے آئیں گے تھوٹ آئیں گے کتنے آئیں گے بوڑوں کو اور ہی جوان بنا دیں گے کیسے نہیں نہیں آشائیں پرگٹ کریں گے تم کہیں گے پہلے تو کبھی ایسی کھال بھی نہیں آتے تھے ارے اب کہتے ہیں ارے ید کے میدان میں تو تم ابھی آئے ہو ید تو ابھی سٹارٹ ہوئی ہے ماہ سے پہلے ید تھی نہیں پہلے تو وہ پارٹ آف لائف تھا جیسے وید لوگ کہتے ہیں نا کہ اس دوائی سے بیماری ساری بہار نکلے گی پہلے کہتے ہیں بیت دوائی دیں گے ساری بہار آئے گی درنا نہیں اس کے بعد جڑ سے ٹھیک ہو جائے گی ایسی ایسی بابا کہتے ہیں اس گیان ید کھنا سٹارٹ کر گا تھوٹ تو آئیں گے سپنے بھی آئیں گے پر ڈرنا نہیں پرشاعت بڑھاتے رہنا پرشاعت بڑھاتے رہنا یاد بڑھاتے رہنا اپنا آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو بابا انبھوی ہے نا سب کچھ بتلاتے رہتے ہیں اس سے ذرا بھی ڈرنا نہیں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بچے گیان میں آنے سے تو پتہ نہیں کیا ہو گیا پہلے ٹھیک تھا جب سے گیان میں چلے نا تب ہی سے پتہ نہیں کیا ہو گیا اس سے پہلے تو ٹھیک تھا اس سے بچے اس سے تو بکتی اچھی ہے بابا تو کہتے ہیں پھر بل جاؤ بکتی میں کس نے رکا ہے وہی رو بکتی بار میں رو وہاں تم کو یہ طفان نہیں آئیں گے بابا تو سب باتیں سمجھاتے ہیں اب روز سننے والوں کی بدھی میں جنہ سننی گیاب دیکھ کر اس کو کیا سمجھائے گی تو روز سننے والوں کی بدھی میں پوری دھار نہ ہوگی خار ایک مرلی تھوڑا تھوڑا بتاتی ہے تھوڑا نیکس ٹیپ کیا ہے نیکس ٹیپ کیا ہے نیکس ٹیپ کیا ہے اور آپ نے ایک دن مرلی نہیں پڑھی وہ نیکس ٹیپ تو رہ گیا اگلے سٹیپ سے کیا ہوگا کور ہو جائے گا ہوئی نہیں سکتا ایک دن بھی مرلی مس کرو گے پرشار پر ہوئی نہیں سکتا ٹیپ ہے روز سننی پڑھے گی مرلی روز سننی روز سننے والوں کی بدھی میں پوری دھار نہ ہوگی کیونکہ مکی ہے ہی نالج سے کام پھر بھل کہیں بھی جاؤ مرلی سننو کہیں بھی جاؤ جامر جاؤ مرلی تم کو ملتی رہے گی مرلی پڑھنے کی ملٹری میں بھی منع نہیں ہو سکتی ملٹری کو ایسے توڑا ہی کہیں گے کی بائی بل و گرنط آدھی نہیں پڑھو سب پڑھتی ہے جو چیز پڑھنی بھی ہوتے ہیں وہاں پر بھی تو مندی رہے پوج میں بھی مندی بنائے ہو ہے سب نے مندی سب کچھ بنائے ہو ہے تو مرلی کہیں بھی مل سکتی ہے پھر بھی تو لکش ملائی ہو اینا تو مکہ بات ہی ہے باپ کا پریچہ دینا پر پہلے تو نشج بیٹھے دوسروں کو پریچے دینے سے پہلے پہلے خود میں نشج بیٹھے کہ ہم کو پڑھانے والا نولیج فل گوڈ فادر ہے تب بھی تب اور باتوں کو سمجھ سکیں جب تو یہ نشج نہیں ہوگا کہ نولیج فل گوڈ فادر ہم کو پڑھاتا ہے تب تو کوئی فیدہ نہیں گوڈ فادر کیسے آکر پڑھاتے ہیں تو وہ کیسے آکر پڑھاتے ہیں یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے لکھا ہوا بھی ہے بھگوان واج ان کا نام ہے شیو پرم آتما ہے وہ بھی آتما ہے پر پرم آتما ہے نا پرم ارزاد سپریم پرم دھام میں تو سبھی رہتے ہیں آتما وں میں بھی سپریم پار تو کسی کا ہوگا نا کوئی سپریم تو ہوگا نا ان کو کریٹر ڈیریکٹر اور مکھ ایکٹر کہا جاتا ہے تو وہ ہے رچیتہ کرن کراون ہار پھر پارٹ دھاری بھی ہے اس میں آکر برما کے تن میں آکر کتنا پارٹ بجاتے ہی ہیں جس سے بھارت سورگ بنتا ہے اس گیان سے بھارت سورگ بنتا ہے اب اونچے تے اونچ باپ شیو بابا آیا کیا آکر کیا دنیا والے کچھ بھی نہیں جانتے اور قلب کی آئیو ہی لمبی کر دی ہے تو باپ کہتے ہیں مجھے آنا ہی ہے کلیوگ آنت اور ستیوگ آدھی میں مجھے آنا ہی ہے کلیوگ آنت اور ستیوگ کے شروعات میں تو ستیوگ میں لکشمی نارائن کا راج تھا دنیا پاون تھی ہم سو پاون پھر ہم سو پتد بنے کسی بات ہے کسی کہانی ہے ہماری ہے نا ہم ہی ستیوگ پاون تے ابھی ہم ہی پتد بنے ہیں یعنی چڑھتی کلا اترتی کلا کیسے ہوتی ہے ابھی یہ سب تمہاری بگدی میں ہے تو باپ کہتے ہیں بچے سب کو باپ کا پریچے دیتے رہو جب بھی موقع بابا کا پریچے دو باپ جب سورک کا رچ چاہیتا ہے ہیونلی گوڈ فادر ہے تو ضرور ہم کو ہی سورک کی بادشاہی ملنی چاہیے ہمارا باپ سورک ستابن کرنے والا ہم کو بادشاہی ملنی چاہیے بھارت کو تھی ابھی نہیں ہے اس لیے بھگوان کو آنا ہی پڑتا ہے تو بھارت ہی شیو بابا کا برت پلیس ہے شیو بابا کا جنم ستان آ کر تم کو سورگ واسی بنایا تھا اب تم بھول گئے بھول گئے بابا نے سورگ میں جانے کابل بنایا تھا بھول گئے بھول اور اب بھول کائی تو یہ کھیل ہے اس نالج کو بھول نے سے پھر ہوتی ہے اترتی کلا گیا نہیں ہے تو آپ گراؤٹ میں آ جاؤ گے ایک سیکنڈ میں جیون مکتی چھڑتی کلا جیون بند میں کتنا سمیں لگا مندل دو پر شروع نا کتنا سمیں لگا اب یہ باتیں شاستروں میں تھوڑی ہے جنک کی بات ہے نا تو باپ کہتے ہیں جو کچھ بھی پڑا ہے ابھی تک سب بھول جاؤ باپ باپ ٹیچر ست گرو میں ہی ہوں اور اکیس جنموں کا تم کو ورسہ دیتا ہوں پھر بھی اہو مم مایا پھر بھی مایا کو کیا کرے ہے تم قبرستانی بنا دیتی ہو کیا کرتی مایا قبرستانی بنا دیتی ہو شیو بابا بناتے ہیں پر 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 بنا دیتی ہے یعنی مایا بہت بچوں کو دوخہ دیتی ہے کیوں دیتی مایا دوخہ مایا دوخہ کیوں دیتی ہے آج ہم نے راز بتایا جہان سے سننا مایا بہت بچوں کو دوخہ دیتی ہے کیوں کیونکہ شریمت پر ٹھیک رتی نہیں چلتے ہیں اگر مائی دوخہ مل رہا ہے سب لو ہم ملی کو دھیان سے پڑھ کر اس پر چل نہیں رہے ہیں کئی نہ کہیں من مانی کر رہے اپنی مت چلا رہے ہیں اچھا اچھا میٹھے میٹھے سک قیلد بچوں پرتی مات پیتا باپ دادا کا یاد پیار اور گوڈ مارننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ کو نمستے دھانا کے لئے مکھ سار ہیں پیرا پوائنٹ ملی روز ضرور پڑھنی ہے ملی روز ضرور پڑھنی ہے کیوں کیونکہ مایہ کے طوفانوں سے ڈرنا نہیں اور کسی بھی پرکار کے دھوکے سے بچنے کے لئے شریمت لیتے رہنا ہے رات کو بابا کو بتا بابا ایسے ایسے سپنا آ رہا ہے ایسے تھوڑ چلے ہیں اب تو کیا کریں نیسٹ ملی آپ کو اس کا علاج بتا دیکھیں کیسے کرنا کیا کرنا ہے دوسرا پڑھائی اور یوگ دونوں اکٹھا ہے گیان یوگ دونوں اکٹھا ہے اس لیے پڑھانے والے باپ کو یاد کرنا ہے نشج بدھی بننا اور بنانا ہے باپ کا ہی پریچے سب کو دینا ہے باپ کا ہی پریچے سب کو دینا ہے ایک ہی کام آپ کا وردان اکال اکال تخت پر بیٹھ کر کہا اکال تخت بریکیوٹی کے مدی میں یہاں بیٹھ جاؤ اکال تخت پر بیٹھ کر کرم اندریوں سے صدا شریشت کرم کرانے والے کرم یوگی بھو کون ہے آجام کرم یوگی کرم میں جس کے یوگ ہے بابا کی یاد ہے کیسے کرم ہوگی اس کے کرم اندری صدا شریشت کرم کرائیں گے تو شریشت کرم کرنے کیا کرنا پڑے گا اکال تخت پر بیٹھ جاؤ سومان میں بیٹھ جاؤ ایک ایک گنوں میں بیٹھ جاؤ سومان میں جاؤ اب سب شریشت کرم کراؤ اس سے تو کیا تیلی بھی لگا کرم یوگی تو دوبارہ بلتا ہوں اکال تخت پر بیٹھ کر کرم اندریوں سے صدا شریشت کرم کرانے والے کرم یوگی بھو بابا نے بتایا کرم یوگی وہ ہے جو اکال تخت نشین یعنی سور راج ادھکاری اور باب کے ورسے کے راج بھاگ ادھکاری ہیں یہاں بیٹھے ہو پہنکے بابا کے پاس اس ادھکار نے لیا جو صدا اکال تخت پر بیٹھ کر کرم کرتے ہیں ان کے کرم شریشت ہوتے ہی ہیں کیوں کیونکہ سبھی کرم اندریاں لاؤ اور آرڈر پر رہتی ہیں اگر کوئی تخت پر ٹھیک نہ ہو تو لاؤ اور آرڈر چلی نہیں سکتا تو تخت نشین آتما صدا یتارت کرم اور یتارت کرم کا پرتکش فل کھانے والی ہوتی ہے تو اسے خوشی بھی ملتی ہے تو شکتی بھی ملتی ہے ٹھیک ہے اقال تخت پر کیا ہے سول کانشنس سٹیج میں یہاں بیٹھ جاؤ تو آپ کے سب کرم ٹھیک ہو گے کرم اندریاں پراف پر نہیں چلے گے جب آپ سول کانشنس ہے باڈی کانشنس میں آ جاؤ گے سارے کرم گرد ہو گے سومان میں آوگے تب ہی سب کو سممان دوگے ٹھیک نا کرنا کیا ہے سلوگا نے بتایا برمہ باپ کے پیارے وہ ہیں جن کا برامن کلچر سے پیار ہے برمہ باپ کے پیارے کون ہیں جن کا برامن کلچر سے پیار برامن کلچر کیا ہے سویرے سویرے امری تریلا اٹھنا ہے نا پھر فریش ہونے کے بعد اسی سمیں نانے نانا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے ایسے نہیں کہ فریش ہو گئے بعد میں نہ ہو یہ برامن کلچر نہیں ہے اور پھر آتے ہی مرلی پڑھنا سویرے سویرے مرلی سننے آج یہ برامن کلچر بنا دیا سارا دن سومان کیا تھا وہ یاد رکھنا کیا سومان بابا نے آج دیا اس کے ایک آڈلی سارا دن کرم کرنے ٹھیک ہے نا بلکل مریاداؤں میں جو بابا نے بتائی ہے وہ چلنا یہ ہے برامن کلچر اوم شانتی